اسلام علیکم ویورز پر آپ کو مل جائے گا تو آپ وہاں سے اس کو دیکھ سکیں گے آپ نے سمپلی ٹولز میں جانا ہے اور یہاں پر پیرلل چینل آپ کو نظر آئے گی تو آپ نے جو لائن ہے جو لو ور لو ہے کہیں پر اس کو جو ہے وہ لے لینا ہے پیرلل چینل کے بارے میں پوری جو ویڈیوز ہیں ہماری وہ موجود ہیں تو یہ ایک ٹول ہے تو یہ ایک لو ور لو ہے اور میں آپ کو ایک اور میتھڈ بھی بتا دوں گا جس کے تھو آپ جو ہے وہ چینل بنا سکتے ہیں چینل کو یوز کر سکتے ہیں اب یہ دو سیریز جو ہیں وہ ہم نے کنیکٹ کر دی ہیں تو اب ان کو جو ہے نا آپ نے اپنے ماؤس کو اس طرح سے اوپر لے کے جانا ہے اور جہاں پر آپ کو نظر آئے فر ایکزمپل یہ ان کا ہائر ہائی ہے تو یہاں پر آپ اس چینل کو چھوڑ دیں تو اب یہ آپ کو ایک میڈ پوائنٹ دے رہا ہے تو میڈ پوائنٹ سے یہاں پر جو ہے مطلب یہ اس کی ایک رزیسٹنس ہے ٹھیک ہے اور یہ ایک اس کی جو ہے وہ سپورٹ ہے اور یہ اس کی لوور سپورٹ ہے یا بیس لائن کی سپورٹ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ نے جو ہے وہ ایک پیرال چینل جو ہے اس کو ڈراغ کرنا ہے اور اس کی جو رزیسٹنس اور سپورٹ ہیں وہ بھی میں نے آپ کو بتا دی کہ یہ اس کی ایک سپورٹ ہے تو ان کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے جو ہے وہ یہ پمپ کر سکتا ہے اس کے علاوہ آپ اس کی سیٹنگز میں آپ اس پر آپ کلک کر دیں اور یہ آپ کے سامنے سیٹنگ آ جائیں گی تو سیٹنگ میں آپ جو ہے وہ ایک میڈل بینڈ آپ کو نظر آ رہا ہے اس کا آپ کلر بھی چینج کر سکتے ہیں اور اس کی تھکنس بھی کم کر سکتے ہیں تو آپ اس کو جو ہے وہ میڈل بینڈ کی جو تھکنس ہے اس کو بھی چینج کر سکتے ہیں اور یہاں سے اس کے جو کلر ہے اس کو بھی چینج کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو چینل کا کلر ہے اس کو آپ کم یا زیادہ یا یہ جو لائنز آپ کو نظر آ رہی ہیں ان کو آپ چینج کر سکتے ہیں تو اس کے علاوہ ایکسٹینڈ لیفٹ جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو اس کی لیفٹ سائیڈ پہ جو ہے وہ چینل کو ایکسٹینڈ کر دے گی اور جو ایکسٹینڈ رائٹ ہے وہ رائٹ سائیڈ پہ جو ہے وہ چینل کو ایکسٹینڈ کر دیں گی اس کے علاوہ بیک گرونڈ کلر ہے تو وہ بھی آپ یہاں سے چینج کر سکتے ہیں اس طرح سے آپ اس کی سیٹنگز چینج کر سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ ایک چینل جو ہے وہ ڈرہا کر سکتے ہیں اس کے بعد جو نیکس ٹول ہے ہمارے پاس وہ جی ریگریشن ٹرینڈ ہے بھی سیم ہی جو ہے وہ چینل ہی کی طرح ہے لیکن اس میں آپ نے جو ہے وہ کوئی بھی نکتہ آغاز یا نکتہ انجام لے لینا ہے اپنی مرجی سے جس طرح چینل میں ایک شرط ہے کہ آپ نے ایک لوور لوگ کو جو ہے وہ لینا ہے پھر سیکنڈ لوگ لوگ کو اس کے ساتھ ٹرچ کرنا ہے تو یہاں پر آپ جو ہے یہ ایک لوور لوگ ہے اس کو میں یہاں پر جو ہے اس کی ہائر ہائی جہاں پر مجھے نظر آ رہی ہے میں یہاں پر راہ کر دیتا ہوں تو یہ آپ کے سامنے جو ہے حالانکہ میں نے جو پوائنٹ لیا تھا وہ یہاں سے لیا تھا اگر میں آپ کو کلوز کر کے دکھا دیتا ہوں کہ یہ لوور لوگ تھی اور یہاں سے میں نے جو ہے وہ پوائنٹ لیا تھا اور یہ اس کی ہائر ہائی تھی اور یہاں تک میں نے جو ہے وہ پوائنٹ رکھا تھا لیکن اگر آپ ریگریشن ٹرینڈ دیکھیں تو ریگریشن ٹرینڈ جو ہے وہ اس کے تھوڑا سا اوپر ہے اور وہاں ان کی ہائر ہائی سے تھوڑا سا نیچے ہے یہ جو آپ کو تین لائنیں نظر آ رہی ہیں ان کو آپ ان کی بھی سیٹنگز چینج کر سکتے ہیں یہ آپ کو سپورٹ اور زیسٹنس کے بارے میں ہی بتا رہا ہے کہ یہ جو فارم ہو رہا ہے یہ جو پیٹرن اس کی جو سپورٹ اور اس کی جو ریسٹنس ہیں وہ کہاں پر ہیں فر ایکزمپل یہ جو میڈل کی لائن ہے یہ اس کی ایک سپورٹ ہے اس کے بعد جو بیس لائن ہے یہ بھی اس کی ایک سپورٹ ہے اور جو ریسٹنس ہے وہ آپ کے سامنے ہے تو اس کو آپ ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں اگر فر ایکزمپل میں نے یہ یہاں تک دراغ کی ہے یہ جو ریگریشن ٹرینڈ ہے وہ یہاں تک میں نے دراغ کیا ہے تو آپ یہاں پر اس کو جو ہے ایکسٹینٹ رائٹ کر کے میں آپ کے سامنے دکھا دیتا ہوں ایکسٹینٹ لائنز پر آپ کلک کر دیں تو یہ آپ کے سامنے جو ہے وہ ایکسٹینٹ ہو جائے گا تو آپ اس طرح سے اس ریگریشن ٹرینڈ کو بھی ٹریڈ کر سکتے ہو اور اس میں آپ جو ہے اس کی سیٹنگز میں آپ چینج کر سکتے ہو جو بیس لائن ہے اس کو بھی آپ اس کی جو کلر ہے وہ بھی چینج کر سکتے ہو اس کی ٹھیکنیس ہے وہ بھی چینج کر سکتے ہو ان تینوں لائنز کو جو بھی آپ کو نظر آ رہی ہیں ان کی تینوں لائنز کی جو ٹھیکنیس ہے کلر ہے وہ آپ چینج کر سکتے ہیں ان کلر کو آپ کم کر سکتے ہیں زیادہ کر سکتے ہیں اپنی مرجی سے رکھ سکتے ہیں کلر چینج کرنا چاہیں چینج کر سکتے ہیں تو آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں کسی بھی طرح سے اور اس طرح سے آپ نے ٹریڈ کرنا ہے اگر آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کیونکہ میں چینلز کے بارے میں بہت زیادہ بہت زیادہ ڈسکسٹ ہوتی رہی ہے ہم نے بہت ساری چینلز جو ہاں پیچھے کئی ویڈیوز آ چکی ہیں چینلز پر تو اب بھی آپ کو یہ چیزیں سمجھ میں آگئی ہوں گی تو یہ اب ٹورز یوز کرنا آپ کے لئے کافی آسان ہوگا اگر آپ نے وہ والی ویڈیوز دیکھی ہیں جن میں چینلز اور یہ چیزیں ڈسکسٹ کی ہوئی تھیں جن کو ہم جو ہے مینولی ہم جب آپ کے سامنے ٹرینڈ لائن لے کے ڈراغ کر رہے تھے اور استفال کر رہے تھے تو یہ رگریشن ٹرینڈ ہے یہ اکوریٹ ہوتا ہے تھوڑا بہت جو ہے وہ جو چینل ہوتی ہے اس سے تھوڑا بہتر ہوتا ہے یہ اکوریٹ ہوتا ہے تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کو ڈراغ کرنے کی سمجھ نہیں آئی تو آپ دوبارہ ویڈیو کو جو ہے رپیٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں اور دوبارہ اس کو جو ہے ڈراغ کرنا سیکھ سکتے ہیں تو اس کے بعد جو نیکس ٹول ہے وہ ہے جی فلیٹ ٹو بوٹم تو فلیٹ ٹو بوٹم سے مراد یہ ہوتی ہے کہ فور ایگزمپل میں یہاں سے فلیٹ ٹو بوٹم کو دوبارہ لیتا ہوں یہ آپ کے سامنے تو یہاں سے میں ایک جو ہے لو ور لو لیتا ہوں اور میں ایک ٹرینڈ لائن یہ آپ کے سامنے جو میں یوز کر رہا ہوں یہ ایک ٹرینڈ لائن ہے اور میں یہاں پر کلک کرتا ہوں اب یہ جو لائن ہے یہ آپ کو ایک ٹرینڈ لائن نظر آ رہی ہے جس میں ہم لو ور لو کو ملا کر لے جا رہے ہیں لیکن اوپر کی جو لائن آپ کو نظر آ رہی ہے وہ ایک فلیٹ لائن ہے مطلب وہ ایک سیدھی لائن ہے تو یہ آپ کو جو ہے وہ ایک ایسی ہوریزنٹل ریزسٹنس کے بارے میں بتا رہی ہے کہ یہ جو ٹرینڈ ہے وہ اس کی جو سپورٹ ہے وہ متوازی ہے مطلب جو ٹرینڈ لائن جس طرح ہم جا کرتے ہیں جس طرح کوئی چینل کی لائن ہوتی ہے بلکل اس طرح سے ہے اور جو اوپر کی اس کی ریزسٹنس ہے وہ فلیٹ ہے ٹھیک ہے مطلب جو فلیٹ ریزسٹنس ہوتی ہے یہ فلیٹ ٹو بوٹم ہے مطلب جو ایک فلیٹ لائن ہوگی سیدھی جیسا کہ یہ اوپر والی آپ کو لائن نظر آ رہی ہے تو اس طرح سے اگر اس کو میں نیچے لے آ ہوں تو یہ جو اوپر والی لائن ہے یہ جو ہے وہ ہو جائے گی ٹرینڈ لائن مطلب لوورزرو یا جس طرح سے آپ جس جو بھی اس کو نام دینا چاہیں تو اس کے بعد یہ جو دیچے آپ کو لائن نظر آئے گی یہ فلیٹ ہوگی ٹھیک ہے مطلب فلیٹ لائن اوپر بھی آپ راکھ سکتے ہیں فلیٹ لائن نیچے بھی آپ راکھ سکتے ہیں اور ٹرینڈ لائن آپ جس طرح چاہیں رہا کر سکتے ہیں اس کے بعد جو ہمارے پاس نیکسٹ ٹول ہے وہ ڈس جوائنٹ چینل ہے تو ڈس جوائنٹ چینل کو آپ نے یہاں پر اس طرح سے درہ کرنا ہے کچھ اس طرح سے آپ نے ہائر ہائی سے نیکسٹ ہائر ہائی اور پھر آپ نے اس کو پکڑ کر جو ہے وہ اس طرح سے یہ لوور لو تو یہ اب آپ کو بتا رہا ہے کہ جو والیٹیلٹی ہے اس میں جو اتار جڑو ہے اس کے بارے میں یہ آپ کو بتا رہا ہے والیٹی بیسکلی اتار جو ہی ہوتا ہے لیکن اتار جو میں جو والیٹیلٹی میں جو ایکسپینڈ ہو رہا ہے یا ایکسپینڈ ہو رہی ہے یا وہ کبھی وہ نیچے کی طرف جا رہی ہے مطلب نیچے وہ یہ آپ کے سامنے جو لائن ہے وہ اس کی جو سپورٹ ہے وہ دکھا رہا ہے جب والیٹیلٹی بہت زیادہ جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے یا ایک دم سے اس میں جو ہے اس میں آنا شروع ہو جاتی ہے ایکسپینڈ ہونا شروع ہو جاتی ہے تو ٹول یوز کر کے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں تو یہ اس طرح سے آپ رہا کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کی بھی سیٹنگ بلکل اسی طرح سے آپ اس کو جو ہے کلر کو چینج کر سکتے ہیں آپ ان کی جو لائنز کے کلر ہیں ان کو آپ چینج کر سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ ان کی لائنز کو ڈیش لائن یا دیسری لائنز میں جو بھی تبدیل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ سیٹنگ میں آ جائیں تو سیٹنگ میں بھی آپ جو ہے ایکسٹینڈ لیفٹ رائٹ آپ جدھر بھی اس کو ایکسٹینڈ کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں تو یہ تھی جی آج کی ویڈیو امید ہے کہ آپ کو ٹورز کے بارے میں پتا چلا ہوگا تو انشاءاللہ پھر نیکس ویڈیو ملقات ہوتی ہے کسی اچھے سے ٹوپک پر اللہ حافظ